ذرا ہماری چھوٹی بہن سے یہ پوچھ دیں کہ کیا واقعی جو کیپٹن سفدر صاحب کی پروڈکشن ہے اس میں سویمنگ پول اور باتھروموں کی یار یہ ان کی ذرا سنوا دیں یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کیپٹن سفدر کی ویسے میں بھی اس کو بہت کنڈیم تو ان کو بھی کرنا چاہیے جی اس بہت صاحبہ میں تو اس دن کا کپڑے پہن کے بھائی نہانا شروع ہو گیا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیک کروا لیں کہ اب یہ کیا پروڈکشن آنے والی ہے میرا خیال اس موضوع سے آگے چلتے ہیں گل صاحب نہ کریں بڑا ضروری موضوع ہے لیکن کہاں کہاں کون کون سی لانڈری لگی ہوئی ہے کہاں کہاں کون کون کیا کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ پورے پاکستان کو پتہ شباز گل صاحب یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کی حکومت پنجاب میں ویسے اب تک این ایک سو تیس کی ویڈیوز کو کیا کیا گیا کیونکہ آبیسلی گراؤنڈ پہ تو انتظابیاں آپ ہی ہیں وہ کچھ پتہ چلا وہ کال ووٹ خرید رہا ہے کال لے کے جا رہا ہے اور دوسرا یہ اتنے شورٹ ٹائم میں کروالیں گے الیکٹرونک مشینز میں آپ بلدیاتی الیکشن جو اعلان کیا پنجاب گورنمنٹ نے ٹیکنالوجی کا استعمال آج کل بہت ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ٹوٹے جوڑے جاتے ہیں ٹوٹے چلائے جاتے ہیں پہلے لنڈن سے ایک بیان حلفی بنایا جاتا ہے جالی قسم کا پھر اس بیان حلفی پہ ایک چینل جو ہے وہ بہت شور مچاتا ہے بیان حلفی آگیا اب نواز شریف کی جو ہے وہ سزا ماف کر دی جائے اور جب وہ رانہ شمیم صاحب جو مسلم لگنون کے ورکر ہیں جب وہ آج عدالت کے سامنے کل پہنچتے ہیں تو وہ مکر جاتے ہیں اس بات سے کہ ان کا انصار عباسی صاحب سے قرابتہ ہوا تھا بیان حلفی کبھی انہیں نہیں پتا ہوتا کون سے والا ہے اور وہ بیان حلفی چترے چترے ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک آڈیو آتی ہے اور آڈیو کے اوپر بھی ایک پورا سامان برپا کیا جاتا ہے دو تین چینل کے اوپر کے اوہ اوہ نواز شریف ونڈیکیٹ ہو گئے وہ ٹوٹے جوڑے جاتے ہیں اور ٹوٹے جوڑ کے وہ آڈیو بنائی جاتی ہے ایک سابق چیف جیسٹ صاحب کی جس میں کرنٹ ججز جو ہے ان پر بھی الزامات لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب سامان ٹی وی کا سحیل اس کا تیا پانچہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کتنی بڑی گستاخی کر دی جرنلسٹ نے لیکن وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ سب جھوٹ تھا اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پوری پریس کانفرنس کی جاتی ہے بیٹھ کے کہ اچھا جی باقی سارے اس میں جو چیزیں تھی وہ تو جالی ثابت ہو گئیں لیکن یہ دو تین باتیں تو جج صاحب نے کبھی نہیں کہیں وہ ان کی کیم بھی کسی تقریر میں نہیں ہوتی اور یہ ایسی کیا جاتا جیسے سو کا نوٹ سارا جالی ہو لیکن اس پر قائد عظم کی تصویر تو اصلی ہے اس کو سو کے نوٹ کو اب دس روپے میں تو چلا لیں نا یہ مریم صاحبہ کی خواہش تھی اب آپ کو پتا ہے کہ جیو ٹی وی کے اوپر ہی وہ پھر آٹھ بجے کچھ فرنزک کیا دس بجے کچھ اور کیا وہ جو اس لفظ رہ گئے تھے اس کا بھی تیا پانچہ کر دیا گیا تو آج کل جو بیان حلفی تھا اس کے بارے میں سارا بازی صاحب کہتے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں رابطہ کیا تو یہ تو ہے ابھی تک ٹیکنالوجی کا استعمال یہ میں نے آپ کو سارا ان کی ٹیکنالوجی کا استعمال بتایا ہے یہ ٹوٹے جوڑنے کی ٹیکنالوجی اور ادھر سے کیپٹن سفدر کہتے ہیں ادھر سے کیپٹن سفدر کہتے ہیں کہ اب سومنگ پول کے اندر گرتے ہوئے ویڈیوز آئیں گی باتھروموں کے اندر کی ویڈیوز آئیں گی یہ خیر ویسے بڑا بلو دا بیلٹ تھا یہ ٹیکنالوجی اور ڈی گریڈ فلموں کا جو امتزاج ہے یہ کنڈیمیبل تھا سٹیٹمنٹ کیپٹن سفدر صاحب کا کنڈیمیبل سٹیٹمنٹ تھا بلو دا بیلٹ تھا جی جی بڑا سار ہر وہ شخص جو عزت دار ہے وہ ایسی سٹیٹمنٹ سے ڈر جائے گا اب تو لوگ اپنے غسل خانے میں شابر لیتے بھی ڈریں گے کہ کہیں روشندان میں کیپٹن سفدر صاحب کیمرہ لے کے نہ کھڑے ہوں تو اس لیے اب بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا اور گندگی کا امتزاج ہے گندی ذہنیت کا میرے مطلب ہے یہ آپ نے پچھلے چند دنوں میں دیکھا اب آتے ہم ووٹنگ کی ٹیکنالوجی کی طرف تو ووٹنگ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی سادہ سی ٹیکنالوجی ہے کہ ایک مشین بنی ہے اور اس مشین نے تقریباً تین سے چار مہینے میں پورے پاکستان کے جتنے پولنگ سٹیشن پر مشین چاہیے ہو وہ بن سکتی ہے صرف اس کی سپیسیفکیشنز الیکشن کمیشن نے واضح کرنی ہے ایک دفعہ واضح کرنی ہے اگر الیکشن کمیشن ہاتھ کھڑے کر دے اس بلدیاتی الیکشن میں بھی کہ وہ نہیں کروا سکتا ہے آپ کیا کریں گے تو پھر الیکشن کمیشن کو میرا خیال میں ریزائن کرنا چاہیے نیا الیکشن کمیشن آنا چاہیے جو کام کر سکے کوئی کام تو کرنا ہوتا ہے ہاتھ کڑے کر دینے سے تو کام نہیں ہوتا یہ وہ والی بات تو نہیں ہے اس مریزنو لورل ہے مجھے کوئی کام تو کرنا پڑنا ہے نا سب کو تو اب پارلیمنٹ نے ایک کبانین وضا کر دی کہ الیکشن اس طریقے سے ہونا ہے الیکشن اس طریقے سے ہونا الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو کروانا ہے ویسے کوئی مزاکہ نہیں ہے بلکہ زمنی انتخاب دیکھا سکتی ہے کتنا افیکٹیو ہے اس پاس ہمیں جارا جنرل صاحب کے پاس ہے کوئکلی آپ نے کچھ ریسپونٹ کرنا ہے پھر وہ بھی کریں گے ایک منٹ آپ کو بول لیں نہیں کوئکلی تو مجھے نہیں کرنا ہے بہت ساری باتیں ہیں شباز گل صاحب کی جو بنی گالا فرنزی ایجنسی ہے جہاں سے ان کو ریپورٹ ملی ہے کہ وہ سب ٹوٹے جوڑ لی ہیں چلے شاید وہ ہو سکتا ہے ٹوٹے جوڑے ہوں لیکن وہ وزیراعظم و صدر پاکستان کی پی ٹی وی پہ حملہ کر کے ایک دوسرے کے مبارک بات دینے والی تو میرا خیال ہے وہ ٹوٹے تو نہیں جوڑے ہوں گے اور جو چیرمن نیب کی ایک ویڈیو آئی تھی جو ہی نہیں کہ ایک ماون خصوصی کے چینل پر چلی تھی اس کے ٹوٹے بھی نہیں جوڑے ہوں گے اور واقعی ٹیکنالوجی کے گندہ امتزاد جو ہے وہ ہم نے بہت ساری اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی بہت سارے میسیجز کی بات بھی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے پرابلم یہ ہے کہ جو گھر بیٹھ کے یہ قید ارشد ملک کی ویڈیو جو ہے اس کا فرینزی کرانے کا حکومت پاکستان نے جو ہے وعدہ کیا تھا اس کی فرینزی کرانے کا حکومت پاکستان نے جو ہے وعدہ کیا تھا لاتے کیوں نہیں ہیں باہر لوگوں کے سامنے اور بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ ارشد ملک کی ویڈیو جو ہے وہ بالکل اوریجنل اور کریکٹ تھی یہ جو نوازشی صاحب نے کہا تھا میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں تو اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہے وہ لگتی ضرور ہے جس جج نے آپ کو ریلیف دیرا تھا وہ ہی ویڈروہ کر گیا اپنے افیڈیویٹ سے انہوں نے اپنا جواب نہیں انہوں نے اپنا جواب دینا ہے انہوں نے اپنی اریجنل وہ لا کے دینی ہے میرا خیال ہے جب تک وہ آتی ہے ان کے جواب کا انتظار کر لینا چاہیے لیکن یہ اتنی بغلے بجانے کی بجائے یہ نیب کو کیوں نہیں پڑھا کے بیج رہے ہیں یہاں بیٹھ کے جو یہ میڈیا ٹرائل کرتے رہے ہیں پچھلی پیشی پہ گل صاحب نیب سے سپسیفیکلی ہائی کورٹ کے ڈوین بینچ نے سوال پوچھے تھے ان کو پڑھا کے بیجئے گا ان کو ذرا بتا کے بھیجئے گیا کہ مریم نواز کے جو ہے وہ اساسا کہا ثابت ہوا پہلا سوال جو کورٹ نے پوچھا تھا جس میں انہوں نے پوچھا چلے کورٹ کی پروسیڈکس بھی تو پروگرام یہ لمح ہو جائے گا پھر میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ آپ نے اس کے ساتھ میڈیا میں پلے کیا شفاف الیکشن میں ہمیں ریکارڈ چاہیے آپ کا پوائنٹ آگیا نا آپ کا پوائنٹ بلکل آگیا لیکن جو آپ نے مجھ سے پوچھیں کامران ذرا ذرا ہماری چھوٹی بہن سے یہ پوچھ دیں کہ کیا واقعی جو کیپٹن صفدر صاحب کی پروڈکشن ہے اس میں سومنگ پول اور باتھروموں کی یار یہ کی ذرا سنوا دیں یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کیپٹن صفدر کی ویسے میں بھی اس کو بہت کنڈیم تو ان کو بھی کرنا چاہیے جی تو اس دن کا کپڑے پہن کے بھائی نہانا شروع ہو گیا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ کیا پروڈکشن آنے والی ہے گی میرا خیال اس موضوع سے آگے چلتے ہیں گل صاحب نہ کریں نہ کریں اس طرح کی باتیں میں بڑا ضروری موضوع ہے لیکن کہاں کہاں کون کون سی کہاں کہاں کون کون سی لانڈری لگی ہوئی ہے کہاں کہاں کون کون کیا کر رہا ہے یہ پورے پاکستان کو پتا ہے بھئی جنرل صاحب کو جاتے ہیں کھل کے مجھ سے سننا چاہیں گے میرا خیال ہے کافی ہے انہوں نے کافی کر دیا یہ کہاں لگاوا ہے یہ سیل اس پروگرام کا مطمئن نظر یہ نہیں تھا بھئی میں نے تو صرف سادہ یہ بات سوشی ہے یہ مجھ سے نہ سنو تو بہتر ہے آپ کے لئے بھی بہتر ہے مت سنیں مجھ سے سننے سنانے والی بات ہی نہیں ہے گل صاحب آپ بھی صبر کر لیں کوئی ایسی بات نہیں صبر کر لیں میں تو بھائی آپ کے لئے بھی کہہ رہا ہوں صبر کر لیں جنرل صاحب کے پاس جاؤں میں تو بھائی کنٹیم کرتا ہوں اپنے وزیر آزم کی اور اس کی ذاتی زندگی کی فکر کریں میری فکر نہ کریں سومنگ کرنے کا ویسی مجھے کوئی شوق نہیں ویسی مجھے بڑا عجیب سا کام لگتا ہے جو ہر بندہ کود رہے ہیں نہیں میں بیسی بتا رہا ہوں ہر بندہ کود رہے ہیں وہ آپ بھی کود جے اپنے وزیر آزم کی اور اپنے جو اردگرد ہیں ان کی فکر کریں جن کی بارے میں سٹوریاں بہت ہیں وہ ہماری شرافت ہے کہ ہم مو سے اس کا اظہار نہیں کرتے گلالا یہ بھی بھولی نہیں ہے کسی کو ابھی آپ کے وزراء کے بارے میں جو سٹوریاں آتی ہیں میں تو وہ بول بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری تربیت اجازت نہیں دیتی آپ کی تربیت اجازت دیتی ہے کہ مریم کے خلاف آپ بلو دا بیلٹ جائیں آپ کی تربیت اجازت دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی ماں بھی نانا ہماری بہن ہے مریم ہماری بہن ہے ہم تو کبھی بھی بلو دا بیلٹ نہیں جائیں گے ڈرے نہیں آپ کی بہن نہیں ہو سکتی میں سوری نہیں گل صاحب آپ کی کوئی بہن نہیں ہو سکتی میں سوری ان کیوں کوئی بہن ہوئی نہیں سکتی وہ اترہ ریسپیکٹ دے رہے ہیں رہدوں کی عزبہ صاحبہ آپ لوگ تو کسی طرح بھی خوش نہیں میں نے حساب لگا لیا ہے یہ رہنے دو نہیں وہ سب کو پتا ہے